انوراگ بہت دوریا امید ہے انوراگ کی آواز اب ٹھیک آئے گی انوراگ یو پی کے دو لڑکے اکیلے کیا کریں گے بھائی میری تو آواز بہت دہت ہے اگر آپ کا ٹککل پروبلم ہو جاتی تو آواز چلے گھر بڑھا جائے ابھی آواز ٹھیک کچھ دکت آرہی ہے انوراگ ابھی بھی آواز ایک دن آواز ٹھیک ہے اوہے آپ کیا بہت سمسکہ ہے آواز اب ہے یا نہیں ہے یہ بتا دی اچھا اب آرہی ہے چلیے بولیے آرہی ہے بولیے ابھی آرہی ہے ہاں آرہی ہے بولیے دیکھیں میں نے پہلے ہی بولا تھا اور آپ کے ٹکلکل ٹیم سے تو میں سرو سے بولنا ہوں بھائی سن لو میری آواز آرہی گنی آرہی آپ کیاں سب سو جاتے ہیں اس کے بعد جب دیویر سروی ہوتی ہے تو شاید جلتے ہوں گے اب آواز میری آرہی تو بتائیے میں کچھ بولوں برنا پھر وہ آرے میں چار بار بول چکا ہوں بھائی آرہی ہے آرہی ہے بولیے بتاؤں گا اور آپ اسے ساری بات سمجھ جائیں گے نیائے آترہ اب ہوگی وشیش جب شامل ہوں گے اکلیش ملکے کریں گے بڑا کمال جب آئیں گے آترہ میں سہفہی کے لال بی جی پی اب ہوگی بے حال تاکہ دکھائیں گے سماجوازی کے لال اب بی جی پی کی گردن لگی ہے ہن نے دیکھا آپ نے ابھی انیلا سنگی ہو گئی ہے پریشان سوال یہ ہے کہ جس طرح کی باتیں سبھی لنبی لنبی کر رہے ہیں ہمینہ جی آپ بھی اسی پران سے آتی ہیں آرین بی کی بھی پروکتہ اسی پران سے آتے لیکن کسان کی بات کرنے میں ان کے آلک سے آواز نہیں نکل رہی ہے کسان تو روڑ پہ ہے کسان کے لیے اگر آپ کو درد ہے تو بتائیے نا کسان ہی تو اس بیش کا ہے پاکستان شائنا سے تو کسان نہیں آیا ہے نا کسان اس بیش کا ہی ہے ہندوستان ہی ہے انہی کے بچے پھوجی ہیں ڈاکٹر ہیں وکیل ہیں پترکار ہیں نیتا بھی ہیں ان کے اوپر آپ نے کیا ڈرون ان کو پر خریدنے کے لیے خریدے رہے ہیں کیا ان کو پر چلانے کے لیے ان کو پر آسو گیس کے بولے چھوڑیں گے آپ آپ کو آسکماتی نظر آتے ہیں کیا ان کے راستے میں کیل پاٹی بچھائیں گے ان کو آپ پریشان کریں گے لیکن اس کے بارے بولیں گے نہیں بولیں گے ہم کسان کے حد کسان کی بات کریں اچھی بات ہے آپ نے چودری سرنسنگ جی کو آپ نے بہت رتن دیا ہے یہ سواغت یوگ ہے لیکن چودری سرنسنگ جی جس کے لیے جیتے تھے مرتے تھے جن کے لیے جن کے سمبان کے لیے ہمیشہ لڑتے تھے سرکار سے اور آج بھی وہ کسان کے بارے میں ہی سوچتے ہوں گے تو کیا ان کی آتما کو اچھا لگتا ہوگا جب کسانوں کو اوپر میں آنشو گیس کے بولے چھوڑے جاتے ہیں جب کسان کے اوپر میں میں دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک میں چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ کویتہ بڑی وائرل ہو رہی اکل سے چار سو پار والی ذرا ایک تو وہ کویتہ پہلے پڑھ دیجئے اس کے بعد تیسرا سوال ابھی آ رہا ہے دیکھیں جہاں تک بھارتی جنتا پاٹی آج کاروں سب حلہ مچاتے گھوم رہی ہے آم چار سو پار جیتیں گے چار سو لے آئیں گے کیسی لائیں گیا جریبوں پر ہے بھوک کی مار دھننا سیٹھوں کا اور بڑا بے پار مہنگائی درداری کی پڑی ہے مار بیجے پی کہتی جوڑ سے بولو چار سو پار نہیں چل رہا ہے کوی بے پار گھر میں نہیں نے دانے چار دیج سا ہوا بھنٹا دار پھر بھی کہتے ہیں جوڑ سے بولو چار سو پار بھائی چارے کے اموشن پہ ہوا سماج میں بڑھ رہا بھرستہ چار چسان پہ ہو رہا ہے آنسو گیس کا بار پھر بھی یہ اللہ مچا کے جانے جوڑ سے بولو چار سو پار نفرت کی بہ رہی بیار نیسکتہ ہو رہی شرمشار مہلاؤں پر ہو رات کے اچار پھر بھی کہتے ہیں جوڑ سے بولو چار سو پار روپے پر ہوا ہے ڈالر سو پار آتنگوات نے چردی حد پار کالا دھن نہیں آیا میرے یا پھر بھی کہتے ہیں جوڑ سے بولو چار سو پار الیکٹرولر بانڈ پہ نہیں ہے ہو رہی ہے چرچہ میرے یار پھر بھی اللہ مچا کے بولتے ہیں جوڑ سے بولو چار سو پار ارے بھائیہ جنتا کی بھی بات کرو گے کہ سبتہ کے لیے انیسا کیسے رہو گے جنتا نے آپ کو بوٹ دیا جنتا کے بارے میں تو بھی چرچہ کر لو اور ترپاٹھی جی ہمارے سہپاٹھی ہیں لیکن ترپاٹھی جی ہمارے سہپاٹھی ہو کے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں وہ بھی پارٹ پڑھنے لگتے ہیں سرکال کا ارے ترپاٹھی جی آپ تو میرے سہپاٹھی ہیں پھر ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں کیوں پڑھتے ہیں ستا کا پارٹ ارے چھوڑ دیجئے ترپاٹھی جی بن جائیے ہمارے سہپاٹھی اور جنتا کا کر دو انوراگ ایک سکن میرا تعلیم جانے کا مند کر رہا تھا قویتہ بہت بڑیا لکھی ہے آپ نے اور آپ نے لکھی ہے مجھے معلوم ہے یہ لیکن اوور ایکٹنگ کے میں دو نمبر ضرور کٹوں گا انوراگ میرا ایک تیسرا سوال تیسرا سوال یہ کملنات کو یاد ہے نا کملنات اور مجھے پتا ہے سماجبادی پارٹی کا تو ایک ایک نیتہ اور ایک ایک پروکتہ کملنات جی کو جیون بھر نہیں بھولے گا جنہوں نے کہہ دیا تھا اکھیلیش وکھیلیش وہ بی جی پی میں آ رہے ہیں انوراگ اکھیلیش وکھیلیش والے کملنات آپ کی کیا پرتک رہی ہے اس پر دیکھئے جو لوگ سکتہ سے نہیں پکرا سکتے جو لوگ اپنے فائدے کی سوچتے ہیں جو لوگ دوسروں کا سمان نہیں کر سکتے ہیں جو لوگ جنتہ کے جنادیش کا سمان نہیں کر سکتے ہیں جو لوگ جنتہ کے بارے میں بھلا نہیں سوچ سکتے ہیں سکتہ کے بارے میں سوچیں گے سفتہ کی ملائی کھائیں گے بولو کبھی ہندوستان کی بھلائی کی بات نہیں کر سکتے سفتہ تو دیکھیں آنی جانی ہے سفتہ آ جائے گی کل چلی جائے گی جیسے ہمارے بیجیس پر ہمارے سماج ہمارے کانگریس کے پروکتہ نے کہا انیلا جی آپ جہاں بیٹھی ہیں ایسا نہ ہو کل وہاں کوئی دوسرا کانگریسی دوسرا پارٹی کا آکے بیٹھ جائے اس لئے ہمیں آرکین سنگھ جا سکتے ہیں آرکین سنگھ دوسری پارٹی ساکھے رات سبہ ہو سکتے ہیں اشوک چوہان جن کو آدھر گھٹالے میں آپ لوگ بہتے تھے ان کو آدھر آپ رات سبہ بنا سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کے نیتا کہتے تھے جن پہ آدھر گھٹالے کی بات کرتے تھے آپ یہ انہوں نے سہیدوں کے جو طور پر وہ دوسرا کو دے دیے ٹھیک ہے کرے آپ ان کو رات سبہ دے رہیے آکے آکے آنوراق آلائٹ آئیٹ آکے آکے آہ آنوراق باد ہو رہی ہے آکے